دعوت اسلامی جو خدمت دین کے لیے کم و بیش اسی سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے انہی شعبہ جات میں ایک نہایت اہم شعبہ سپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں گنگے بہرے نابینہ اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذور افراد کے حوالے سے دینی کاموں میں مصروف عمل ہے ہفتہ وار اور مہانہ اجتماعات تربیتی کورسز مدرسط المدینہ بالغان یوم تاتیل اعتقاف اور مدنی کافلوں کے ذریعے ان کو دینی تربیت دی جاتی ہے تاکہ یہ بھی معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت ہزاروں سپیشل پرسنز یعنی خصوصی افراد کی تربیت کر چکی ہے اور مزید بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں نابینہ عاشقان رسول کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بریل رسم الخط میں تقریباً 26 کتابیں تیار ہو چکی ہیں جن میں سے چھے کتابیں بشمول مدنی قائدہ شائع ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے مزید پر کام جاری ہے نابینہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے اور ناظرہ پڑھانے کے لیے مدارس المدینہ برائے نابینہ جہاں بچوں کو مفت قیام اکوموڈیشن اور کھانے کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ان مدارس المدینہ سے اب تک چار نابینہ افراد مکمل حافظ بن چکے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستفید ہوتے ہوئے پندرہ نابینہ اسلامی بھائی عالم کورس مکمل کر چکے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے گنگے بہرے عاشقان رسول کو فرض علوم سکھانے کے لیے تصویری کتابیں بھی شائع کی جا رہی ہیں جس میں آئیے وضو کریں اور باتصویر نماز کی دو اقصاد آ چکی ہیں مزید کتابوں پر کام جاری ہے دعوت اسلامی کے تحت سپیشل پرسنز میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور ان سے کنورزیشن یعنی مقالمے کے لیے اشاروں کی زبان کے کورسز کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اب تک ملک و بیرون ملک سے تقریباً چار ہزار اسلامی بھائیوں کو سائن لینگویج کورس کروائے جا چکے ہیں یہ کورس کرنے والے عاشقان رسول گنگے بہرے افراد سے اشاروں کی زبان میں گفتگو کرنے اور ان تک اپنے خیالات، تھوٹس پہنچانے کے آل ہو جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان افراد کی سہولت کے لیے سپیشل پرسنز موبائل ایپ کے نام سے دعوت اسلامی کے شعبہ آئی ٹی اور سپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نے مل کر ایک ایپ بنائی ہے عمومی نون ڈیسیبلڈ اسلامی بھائیوں کے لیے اشاروں کی زبان کا کورس بارہ سو اشاروں پر مشتمل اینی میٹڈ سائن لینگویج کورس شامل ہے خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت اور دینی رہنمائی کے لیے سپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دعوت اسلامی کا فیس بک پیج اور آفیشل یوٹیوب چینل بھی بنایا جا چکا ہے جس پر وقتن فوقتن اشاروں کی زبان میں اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں پاکستان بھر میں سپیشل ایڈوکیشن کے سکولز کالجز اور یونیورسٹیوں میں سپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے انٹرپریٹرز وزٹ کرتے ہیں اور ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں سپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کو مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے اپریسییشن لیٹرز بھی دیے جا چکے ہیں مدنی چینل پر سپیشل پرسنز کے لیے مختلف پرگرامز اشاروں کی زبان کے ساتھ نشر کیے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ان منصوبوں میں نابینہ اسلامی بھائیوں کو عالم دین بنانے کے لیے ملک و بیرون ملک میں جامعہ تلمدینہ برائے نابینہ اسلامی بھائی کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ گنگے بہر عاشقان رسول کے لیے دار المدینہ اسلامی سکول سسٹم کا آغاز کیا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ سپیشل پرسنز کے لیے ان قریب بہت سارے کورسز آن لائن بھی شروع کروائے جائیں گے پیروں سے معذور افراد کے لیے آنے والے وقتوں میں مساجد و دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ریمپ اور ویل شیر وغیرہ کی سہولت فرام کرنا دعوت اسلامی کے اہداف میں شامل ہے خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کی جانب سے مختلف ڈیزاسٹرز یعنی حادثات کے موقع پر سپیشل پرسنز کو راشن اور رقم وغیرہ بھی پہنچائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک ہزاروں افراد راشن اور رقم سے مستفید ہو چکے ہیں